بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی سیریز میں جو بات ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ ہے قرآن میں ناسخ اور منسوخ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا نَنْسَخْ مِن آیَتٍ أَوْ نُنْسِيهَا نَأْتِي بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ بِمِسْلِهَا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے مگر یہ کہ اسی جیسی کوئی دوسری آیت دوسرا حکم لے کر کے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے کر کے آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نسخ کے بارے میں اور قرآن میں یہی لفظ ذکر کیا گیا ہے لفظ نسخ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود کہا ہے کہ ہم بعض آیتوں کو منسوخ کرتے ہیں اور اس کی جگہ پر دوسرا حکم لے کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر کر دیا ہے کہ ہم نسخ کرتے ہیں تو اب اس کی کوئی وجہ نہیں رہ گئی ہے کہ کوئی شخص نسخ کا انکار کرے یا یہ کہے کہ یہ نسخ والی بات تو ٹھیک نہیں لگتی ہے کیونکہ اگر ہم نسخ مانتے ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے اور یہ لازم آتا ہے میں اس کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا قوم یہود نے پورے طریقے سے نسخ کا انکار کیا انہوں نے یہی کہا ہے کہ نسخ اللہ تعالیٰ کے حکم میں نسخ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں نسخ ہو سکتا ان کے یہاں ان کے ذہنوں میں کی کن شبہات نے جگہ پکڑ لی تھی کون سے ڈاؤٹ سے اور کون سی باتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ نسخ کا انکار کرتے تھے ہمیں ان باتوں کو جاننا ہوگا میرے بھائیوں اور بہنوں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نسخ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اس کے بعد اس حکم کو چینج کر دیا تو یہ تو بالکل انسانوں جیسی بات ہو گئی کہ ہم ایک چیز کو لاتے ہیں لاغو کرتے ہیں نافذ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے نافذ کرنے کے بعد کہ اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے اور اس میں یہ اتنی بہتری نہیں تھی اس کو دیکھ کر کے ہمیں پھر چینج کرنا پڑتا ہے یہ تو انسانوں کے اندر چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے اسے پتا ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا بھلائی ہے کیا بہتر ہے کس پر لوگ عمل کر سکتے ہیں کس پر عمل نہیں کر سکتے اسے جب ہر چیز کا علم ہے تو جو حکم اس کو چاہیے وہ شروع سے ہی وہ حکم نازل کر دے گا وہ کیوں ایسا کرے گا کہ پہلے ایک چیز کا حکم دے بعد میں پھر دوسری چیز کا حکم دے یہ تو ہم انسانوں کا علم چونکہ ناقص علم ہے اس کی یہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے یہی وہ شبہ ہے جو ان کے ذہنوں میں گھومتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ لوگ نسخ کا انکار کر دے اور یہ خالص سمجھ کا فیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ایک طرف تو قوم یہود نے مکمل طریقے سے نسخ کا انکار ہی کر دیا یہ بات سامنے رکھ کر کے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں تھا اس کا جو حکم بعد میں آیا ناسخ ہو پہلے سے اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ جس کو اب منسوخ کیا جا رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا حکم اور اس کو بدلنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے نا ہر چیز کا علم ہے تو وہ کیوں جو ہے پہلے اس کا حکم دے گا بعد میں اس کا حکم دے گا جس چیز کا حکم بعد میں دینا ہے وہی اللہ تعالیٰ پہلے دے دے گا اسی کو پہلے بیان کر دے گا کیونکہ وہی شریعت کے اندر مطلوب ہے تو وہی پہلے آ جائے گا یہ وہ شبہ پیش کرتے ہیں ان کے مقابلے میں قوم رافضہ نے جو ہے رافضیوں نے تو اتنا جو ہے اس میں افراد سے کام لیا ہے کہ وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں ایسا فیصلہ کیا پھر اس کو ظاہر ہوا یہ کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو اس نے اپنے فیصلے سے رجوع کرتے ہوئے پھر یہ فیصلہ کیا یعنی اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ کہتے ہیں ایک طرف ان کا معاملہ یہ ہے اور ایک طرف قوم یہود کا معاملہ ہے اور تیسری طرف مسلمانوں کا معاملہ ہے ہمارا معاملہ یہ ہے ہماری باتیں یہ ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ اَوْ نُنْسِيهَا اِلَّا نَعْتِي بِخَيْرِ مِنْهَا نَسْخْ کا اللہ تعالیٰ کے علم سے نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اور اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ یہ جو ہے مناسب حکم نہیں ہے اب علم ہوا تو بدل کر کے تجیبے کے بعد اب دوسرا حکم لے کر کے آرہا ہے نہیں یہ جو نَسْخْ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ خالص حکمت ہے بندوں کا لحاظ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے اللہ تعالیٰ ہر کچھ سب کچھ جانتا ہے لیکن بندوں کے تعلق سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ سخت حکم دیا جائے گا تو بندوں کے لیے اس پر عمل کرنا مناسب جو ہے مشکل ہو جائے گا اس کے لیے حلقہ حکم دیا گیا پھر آہستہ آہستہ مشکل حکم کی طرف لائے گیا یہ ہوتا ہے تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بندوں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے احکام نازل فرماتا ہے اس میں حکمت جو بھی ہوتی ہے وہ بندوں سے تعلق رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے اس کا کوئی مسئلہ نہیں اس کو تو پہلے سے علم ہے اور پہلے ہی وہ جو ہے جو ناسخ حکم ہے اس کو پہلے ہی نازل کر دیتا منصوخ کو نازل ہی نہیں کرتا اس کو پہلے سے علم ہے تو ناسخ اور منصوخ کا تعلق جو ہے یہ خالص بندوں کی مسلحت سے جڑا ہوا ہے مکلفین کی مسلحت سے جڑا ہوا ہے جن کو عمل کرنا ہوتا ہے ان کی مسلحت سے جڑا ہوا ہے اور اس کے لیے یہ منصوخ حکم کی بات جو ہے اس کے لیے ذکر کی جاتی ہے اور اس کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے میرے بھائیو اس کا اللہ کے علم سے تعلق نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ہونے کے بعد وہ جانتا ہے یا تجربہ ہونے کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے سادر فرمایا کہ اس کو منصوخ کر دیا جائے ایسا کچھ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام جو نازل فرمائے ہیں اور احکام میں جو ترتیب رکھی ہے نازل کرنے میں ان سب میں جو ہے بندوں کی مسلحت اور بندوں کی مکلفین کی آزمائش اور ان کا امتحان اور ساتھی ساتھ ان کے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے اس میں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یہ چیزیں جو ہے اختیار کی گئی ہیں تو خالص اس کا تعلق مکلفین سے ہے میں چاہوں گا اس کو سمجھانے کے لیے کہ کبھی تو اس کی مسلحت بندوں کے تعلق سے یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہلکا حکم لائے گیا ان کے لیے اس کی عادی ہو گئے تو پھر تھوڑا اس سے سخت حکم لائے گیا کہ آہستہ آہستہ آسانی سے مشکل کی طرف آنا آسان ہوگا یک بارگی ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہو جائے تو یہ مشکل ہوگا اس کے خلاف بھی ہوتا ہے کبھی کبھی یعنی پہلے مشکل جو ہے امر ان کے لیے لائے گیا پہلے جو چیز تھی وہ اس میں مشکل تھی وہ چیز ان کے لیے بعد میں مزید آسانیاں پیدا کر دی گئیں اور یہ بھی نفسیاتی جو ہے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ایک مرتبہ ایک شخص جس کے پاس جو ہے مرغیاں پال کر کے رکھا تھا یہ مثال ہے صرف سمجھنے کے لیے تو بڑی پریشانی ہوتی تھی مرغیوں کو بند کرنا ہے ان کا خیال کرنا ہے ان کو دانے ڈالنا ہے یوں سمجھ لیجئے کی پرندے یا کوئی بھی چیز پال کر کے رکھا ہے تھوڑی پریشانی ہوتی تھی اور بھی بہت سارے کام تھے ان سب کی پریشانیاں اور ساتھ میں یہ پریشانی تو گیا اور جا کر کے جو ہے اس کی شکایت کیا مجھے بہت پریشانی ہے میں کیا کروں ان پریشانیوں سے نجات کا کیا ذریعہ ہے گیا کسی سائکش کے پاس پوچھنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ جاؤ تم جو ہے بکری بھی پال لو مرغی پہلے سے پال کر کے رکھا ہے کہا بکری بھی پال لو اب وہ بکری بھی پال لیتا ہے بعد میں اب مزید پریشانی اس کی بڑھ جاتی ہے کچھ دنوں تک ایسے ہی پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے پھر پہنچتا ہے تو کہا جاؤ جو ہے گائے بھی پال لو یعنی اس طرح سے بڑھاتے گئے مزید جو ہے اب پریشانی جو ہے اس کی بڑھ گئی ہے جب بہت پریشان ہو گیا تو پھر جو بعد دوبارہ گیا تو کہا کہ اچھا بہت پریشان ہو ایسا کرو کہ گائے کو نکال دو اب جو ہے صرف جو ہے دو چیزیں رکھو اب اس کے بعد جب گیا وہ کچھ جو ہے بہینوں کے بعد پوچھا اسے کیا حال ہے کہا اب تو ماشاءاللہ کافی سکون ہو گیا ہے مجھے جو ہے اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب جو ہے بکری بھی نکال دو پھر اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا حال چال ہے کہتا ہے بڑے سکون میں ہوں بہت سکون ہو گیا ہے مجھے پہلے کے مقابلے میں کہا کہ ٹھیک ہے اب مرغی بھی نکال دو اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں نکل گئے ہیں اپنی پہلی حالت پہ آگئے لیکن اب کیا کہتا ہے میں بہت سکون میں ہوں جو آدمی پریشانی نہیں دیکھے ہوئے ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی پریشانی بھی بہت بڑی پریشانی معلوم ہوتی ہے لیکن جب وہ بہت ساری پریشانیاں دیکھ چکا ہو تو اس میں پھر کمی ہو جاتی ہے تو تھوڑی پریشانی پھر اسے بہت سوڑی بڑی بھی رہ گی تب بھی اس کو بہت ہلکی معلوم ہوتی ہے یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے تو اس لحاظ سے پہلے تھوڑا مشکل اور اس کے بعد اس کو اور آسان کر دیا گیا کہ لوگوں کو جب مشکل کی عادت پڑ گئی تو آسان جو اس سے رہے گا اس کو اور آسانی سے بھی عمل کر سکتے ہیں تو یہ میرے بھائیو نسخ کی بات میں کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ نسخ کے بارے میں جو لوگوں نے انکار کیا ہے مختلف شکوک اور شبہات کی وجہ سے تو یہ غلط بات ہے نسخ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اس کا تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق بندوں کے مکلفین کی مسلحت سے ہے اور بندوں کی مسلحت مکلفین کی مسلحت کا اعتبار کرتے ہوئے اس طرح کے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں کہ پہلے آسان حکم ہوا بعد میں اس سے مشکل حکم لائے گیا یا یہ کی پہلے مشکل تھا بعد میں اور آسان کر دیا گیا یا پہلے حکم دیا گیا تھا ایک وقت تک کے لیے وہ حکم تھا بعد میں اسے چینج کر کے دوسرا حکم لائے گیا یہ ساری جو ہے نسخ کی قیفیت یہ سب کی سب بندوں کی مسلحت کا خیال کرتے ہوئے کتاب و سنت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعلق ہے تو نسخ کی یہ بحث جو آج ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق علوم قرآن سے بھی ہے علوم حدیث سے بھی ہے اور اس کا تعلق اصول الفقہ سے بھی ہے اور زیادہ بحثیں اس کے بارے میں اصول فقہ والے ہی کرتے ہیں ہم جو ہے علوم القرآن سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے اب یہ سب جو تمہید ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی نسخ کے بارے میں تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ناسیخ ہے اور یہ آیت منسوخ ہے یہ جو استعمال ہوتا ہے مفسرین کے یہاں یہ جو استعمال کیا جاتا ہے اہل علم کے یہاں تو اس استعمال کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے کہ اصل میں ناسیخ تو اللہ تعالی ہے پہلا حکم بھی اسی نے دیا تھا اور اس حکم کو بدل کر کے دوسرا حکم دینے والا بھی اللہ تعالی ہے اصل جو ہے ناسیخ کون ہے اللہ تعالی ہے یہ آیتیں یہ حدیثیں ناسیخ نہیں ہوتی ہیں ان کی طرف نسخ کی نسبت جو بلاغت میں مجازی نسبت کہی جاتی ہے وہی نسبت ہے یہ یعنی یہ دوسرا حکم ہی سبب بنا ہے پہلے حکم کے نسخ کا تو اس لحاظ سے اس دوسرے حکم کو ناسیخ کہہ دیا جاتا ہے اس دوسرے حکم سے پہلے حکم کو منصوخ کیا گیا ہے پہلے حکم کو بدل کر کے دوسرا حکم ٹھا لائے گیا ہے اسی وجہ سے اسے ناسیخ بعد والے کو اور پہلے والے کو منصوخ کہہ دیا جاتا ہے لیکن ناسخ کا استعمال کسی قرآن کی آیت یا کسی حدیث کے لیے یہ خالص جو ہے لغوی مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان کا مسئلہ ہے زبان کے استعمال کا مسئلہ ہے زبان کے اسالیب کا مسئلہ ہے ورنہ اصل میں ناسخ اللہ تعالی ہے کیونکہ پہلا حکم بھی اسی کی طرف سے تھا تو دوسرا حکم بھی اسی کی طرف سے آیا ہوا ہے وہی ناسخ ہے اور اسی کو حق ہے اس کا کسی کو بھی یہ جو ہے حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی شرائی حکم کو بدل کر کے دوسرا حکم لے کر کے آئے یہاں میں چاہوں گا کہ اس پائنٹ کی بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں آج ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں کی لوگ مطالبے کرتے ہیں کہ نئی شریعت کا یہ حکم اب اس زمانے کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے اب اس کو بدلا جائے کتاب سنت کیا کوئی حکم کسی کو بدلنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے کیونکہ نسخ کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ کوئی اسے بدل نہیں سکتا کیونکہ یہ شرائی حکم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ وحیہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وحیہ کے ذریعے سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں اگر آپ نے کہا کہ یہ حکم ناسخ ہے یا یہ جو ہے بعد میں آیا یہ ناسخ ہے پہلے والا منسوخ ہو گیا تو یہ کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ضرور ہیں لیکن ناسخ کون ہے اللہ تعالیٰ ہے وہ حق صرف اور صرف اس کو حاصل ہے یہ جو ہے آج کل دیکھ رہے ہیں آپ کی جو ہے ہمارے جو دنیا کے قوانین ہوتے ہیں ابھی ہمارے اس ملکم میں ذریع قوانین کا بڑا مسئلہ جو ہے اٹھا ہوا ہے لوگ مطالبے کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہے ایجیٹیشن کر رہے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں کہ اس حکم کو بدل دیا جائے یہ حکم واپس لیا جائے یہ جو ہے جس نے بنایا ہے اصل وہی اس کو واپس لے سکتا ہے ورنہ اگر یہ ہوتا کہ ہر ایک کو واپس لینے کا حق ہے یا بدلنے کا حق ہے تو لوگ یہ سب مظاہرے کیوں کرتے میرے بھائیو یہ کسان جو ہے سڑکوں پہ کیوں کھڑے ہوتے یہ کسان اتنے جو ہے اپنی جو ہے قربانیاں کیوں پیش کرتے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس نے بنایا ہے نا اسی کو بدلنا بھی ہے یہ موٹی عقل رکھنے والا آدمی بھی یہ سمجھتا ہے تو شریعت کے احکام جس نے دیئے ہیں اسی کو شریعت کے احکام کو نسخ کرنے کا بھی حق ہے کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا میرے بھائیو کوئی جو ہے اس کو بدل نہیں سکتا اب اس کے بعد جو ہے یہ تمہیج جو تھی ہماری اس کے بعد نسخ عربی میں کسے کہتے ہیں اب نسخ کے بارے میں تھوڑی باتیں آپ پہ سامنے ذکر کرنا چاہیں گے عربی زبان میں نسخ کہتے ہیں نسخ اللوغاتن عربی میں کہا جاتا ہے یہ اس کے اندر جو ہے اسی طرح سے نقل شین من شین الى شین آخر نسخ کا یہ معنی ہے میرے بھائیو نسخ کسے کہتے ہیں میں نے لکھا ہے یہ بوڈ پر اس کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے نسخ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں اِزَالَح کوئی چیز جو ہے ختم کر دی جائے جو چیز موجود ہے اس کا وجود ہی ختم کر دیا جائے جیسے عربی میں کہا جاتا ہے نسخ تی شمس الزلہ دھوپ نے سائے کو ختم کر دیا زائل کر دیا جو سائے تھا جہاں پہ وہاں دھوپ آ جائے گی تو سائے ختم ہو جاتا ہے اس سیرے سے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے تبدیلی کا ہو جانا تغییر جسے کہتے ہیں عربی زبان میں اس کے لیے کہا جاتا ہے نسخت نسخت اریہ آثار الدیاری کہ ہوا نے تیز ہوا آدھی نے جو ہے گھر کے جو ہے آثار کو بدل دیا ہے اسے جو ہے بدل دیا ہے اب حالت جو ہے پہلے جیسی نہیں رہی اس کی تیز ہوا نے بہت کچھ جو ہے بدل دیا ہے وہاں کا سما جو ہے بدل چکا ہے تو یہ تغییر کا معنی بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے نسخ عربی میں کہتے ہیں نقل شئین من شئین الہ شئین آخر اسی سے ہے نسخت الکتاب عربی زبان میں بولتے ہیں نسخت الکتاب اے نقل تو ما فیہ اس کا معنی یہ ہوا کہ میں نے کتاب کو نسخ کر لیا یعنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا تھا میں نے اسے نقل کر لیا ہے اپنی نوٹ بک میں نقل کر لیا ہے منتقل کر لیا ہے تو اس کے لیے بھی نسخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اب اس کے بعد جو بھی مسئلہ ہے نسخ کے بارے میں اس کے بارے میں جو ہے آپ یہ نسخ کے معنی تھے عربی زبان میں نسخ کسے کہتے ہیں وہ تھا مسئلہ اور نسخ کی جو تعریف استعلاح میں کی گئی ہے چاہے وہ مفسرین کی استعلاح ہو چاہے وہ محدثین کی استعلاح ہو چاہے اصول فقہ کی استعلاح ہو نسخ کیا ہے یہ نسخ حکم شرعین متقدمن ہم نے نسخ کا لفظہ ہی استعمال کر لیا چونکہ نسخ کی تعریف ہے اس لیے رفع حکم شرعین رفع حکم شرعین متقدمن بے حکم شرعین متاخرین انہو بعض لوگ یہاں پر حکم کے بجائے بے خطاب شرعین متاخرین انہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی شرعی حکم جو پہلے دیا گیا تھا وہ حکم جو ہے اٹھا لیا جائے ختم کر دیا جائے وہ حکم پہلے کے حکم کو بدل دیا جائے ختم کر دیا جائے دوسرے شرعی حکم سے جو کی بعد میں آیا ہوا ہے یا جو ہے شریعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے خطاب سے اس کو جو ہے بدل دیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے نسخ استعلاح میں یعنی قرآن کے اندر جو نسخ ہے اس کے لیے بھی یہی تعریف احادیث میں جو نسخ ہے اس کے لیے بھی یہی تعریف کہ شرعی حکم جو پہلے آیا تھا اس کو دوسرے شرعی حکم سے جو بعد میں آیا ہے بدل دیا گیا اب یہ جو ہے تعریف جو کی گئی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے نسخ جو ہوتا ہے یہ شریعت کے احکام میں نسخ ہوتا ہے یہ چیزیں جو ہے نوٹ کرنے کی بہت ضروری ہے جو احکام ہوتے ہیں اسی میں نسخ واقع ہوتا ہے جو خبریں ہوتی ہیں اخبار میں نسخ واقع نہیں ہوتا ہے جو فضائل کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کبھی نسخ واقع نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے جتنے بھی عقائد کے باب سے تعلق رکھتی ہیں چیز الرحمن وعلیر عرش استوى رحمان عرش پر مستوی ہوا ایک خبر ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے کبھی اس میں نسخ نہیں ہو سکتا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے شرعی حکم میں نسخ آتا ہے جو شرعی حکم نہیں ہے اس میں کبھی نسخ نہیں آئے گا حکم بدلا جاتا ہے جو اللہ تعالی نے بتا دیا ہے پہلے سے اس میں کوئی تبدیلی جو ہے نہیں ہوتی سات آسمان ہیں تو اب اس میں کوئی تبدیل نہیں کہ بعد میں چھ آسمان کی بات آئے پانچ آسمان کی بات ہے خبر جو ہوتی ہے ایمانیات اور عقائد سے جن کا تعلق ہے اس میں کبھی میرے بھائیو نسخ کا مسئلہ نہیں آتا ہے حکم شرعی چاہے وہ امرہ اور نہیے کے ساتھ ہو یا خبر کے سیغے میں ہی کہ ان آیا ہو لیکن اگر مراد وہاں حکم ہے انشاء ہے تو پھر اس میں نسخ واقع ہوتا ہے تو نسخ کی پہلی بنیادی بات کیا ہے کہ وہ حکم میں نسخ ہوتا ہے اخبار میں نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شرعی حکم ہونا چاہیے پہلے سے ایک چیز جائز تھی چلی آ رہی تھی جس کو اباہ اصلیہ کہتے ہیں یا براہ اصلیہ کہتے ہیں پہلے سے وہ چیز چلی آ رہی تھی تو مسلمان بھی اس پر عمل کرتے رہے بعد میں اس کو بدل دیا گیا تو یہ نسخ نہیں کہلاتا ہے پہلے شریعت کا اس کے بارے میں حکم اگر نہیں تھا وہ پہلے سے لوگ ایسے ہی کرتے آئے تھے لیکن کوئی حکم نہیں تھا بعد میں اسے قانون کی شکل دے کر کے حکم نازل ہوا تو اسے نسخ نہیں کہا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے کہا گیا بے حکم شرعین متاخرین تو ہمیشہ جو ناسخ ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے ناسخ بعد میں آئے گا وہ حکم بعد میں آئے گا اور یہ ناسخ بھی شریعت کا حکم ہونا چاہیے شرعی حکم ہونا چاہیے اجماع اور قیاس سے کوئی نسخ نہیں کر سکتا یعنی لازمی طور پر کیا ہونا چاہیے یہ ناسخ وہی الہی سے اس کا تعلق ہونا چاہیے کیونکہ نسخ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منصوب کر دیا ہے یہ بیان بھی وہی کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے تو وہی میں اس کا بیان آئے یہ ضروری ہے اس کے بغیر کبھی نسخ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا اجماع کبھی ناسخ نہیں ہو سکتا کہا جاتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ اجماع ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہوگا اور ناسخ ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہیہ ہونا چاہیے اس کے لیے اور اس وہیہ کی آمد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی ہے تو بعد میں پوری امت اکٹھا ہو کر کے یہ چاہے کہ ہم کسی حکم کو منصوب کر دے یہ اجماع کبھی بھی ناسخ نہیں بن سکتا ہاں اجماع نسخ پر دلالت کر سکتا ہے کہ اگر امت کا اجماع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نسخ ہوگی وہاں پر حکم ہوگا وہیہ الائی سے جو ناسخ ہوگا اور ہمیں اس کا پتا نہیں ہے ہم اپنے اجتہاد اور قیاس سے کسی حکم کو منصوب نہیں کر سکتے یہ امت کے لیے جائزی نہیں ہے بلکہ جب نسخ ہے تو وہ نسخ پر عمل کریں گے جو حکم ہے اس پر عمل کریں گے اس کے خلاف اپنی طرف سے کوئی قیاس یا کوئی اجتہاد یا اپنی اقلی جو ہے گھوڑے دوڑانے کا انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے بلکہ نسخ پر عمل کریں گے یہ جو چند باتیں تھیں نسخ کے بارے میں میرے بھائیو اور یہ چند باتیں نسخ کے بارے میں تمہید میں ہم نے ذکر کر دی ہیں نسخ کے تعلق سے جو اور احکام اور مسائل ہیں اور بنیادی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے آج کا یہ درس ہی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ وحمد کشت واللہ الہی اللہ استغفر وکبر توب علی الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقے جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 958888888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی